سب سے پہلے ڈاکٹر نبیت وک آپ سے ہی چونکہ پوسٹ کووڈ بہت ساری معاملے سامنے آ رہے ہیں اور درشکوں کی جو رائے جو جانکاریاں سامنے آئی ہیں اس کے آدھار پر بہت ساری سوال بھی ہم نے تیار کیا ہیں ایک ایک کر کے ان کا ہم جواب بھی آپ سے جانیں گے ایک بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجودہ وقت میں ہیں جو کووڈ کو ہرا چکے ہیں لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے دل میں یہ دہشت ہے کہ کہیں اگلے ہی پل ہمیں کچھ ہو نہ جائے اگر ایسے تھی گمبیر ہوتی ہے تو پوسٹ کووڈ بات وہ کون کون سے احتیاطی قدم ہے جن کو اٹھائے جانے کی بہت ضرورت ہے دیکھیں پوسٹ کووڈ ہمیں اپنا سہت کا خیال کرنا ہے اور اپنے آپ کو سلولی ریہبلیٹیٹ کرنا ہے تو میں اب ایک تو میں یہ پینک کم کرنا چاہتا ہوں کہ پوسٹ کووڈ میں بہت کچھ ہو جاتا ہے پوسٹ کووڈ میں اگر ہم اپنا خیال رکھیں گے اور اپنی کو موربیڈ کنڈیشنز کا جیسے مجھے ہائپرٹینشن ہے ڈائیبٹیز ہے ہارٹ کی بیماری ہے یا کڈنی میں کوئی تکلیف ہے یا میں کوئی اور ایمینو سپریشن دوائیاں لے رہا ہوں تو مجھے مریض کا علاج کرنا ہے مجھے پوسٹ کووڈ کا علاج نہیں مجھے پورے مریض کا علاج کرنا ہے جب ہم کووڈ کا بھی علاج کرتے ہیں تب بھی ہم پورے مریض کا علاج کرتے ہیں تاکہ اسے زیادہ دکھتے مت ہوں تو پوسٹ کووڈ میں تکلیف کیا ہوتی ہے آپ کو کبھی کبھی ویکنیس کچھ زیادہ دنوں تک رہتی ہے کبھی سانس پھولتا ہے چھاتی میں ٹائٹنیس لگتی ہے کبھی سمیل اور ٹیسٹ آنے میں سمیں لگ جاتا ہے دوسرا ہمیں سوچنا پڑے گا کچھ لوگوں میں ہمیں جوڑوں میں درد پایا گیا کچھ لوگوں کو نیند کی کمی پوری نہیں ہوئی کچھ لوگوں کو انگزائیٹی اور تھوڑا ڈپریشن اور سوچ میں بھی تھوڑا بدلاب آتا ہے لیکن ان سب چیزوں کا علاج صرف ایک ہی ہے میں کسی بھی چیز میں جلدی مت کروں میں ریہیبلیٹیشن اپنی آرام سے کروں سپیشلی جو مریض جن کو کو موربیڈ کنڈیشن ہے ان کو اپنا زیادہ خیال رکھ کے اور دھیرے دھیرے اپنی چھے منٹ وارک کرنے کے بعد میں ہر گھنٹے کے بعد چھے منٹ وارک کروں دن میں تین چار بار اس سے میرا کانفیڈنس بھی بڑھتا ہے اور جو میری ڈی کنڈیشن ہو گئی ہے وہ بھی ٹھیک جلدی ہوتی ہے اور بریدنگ ایکسرسائز جیسے ایک فول سنتے ہیں میں تھوڑا سا سانس لوں اور مو سے اپنا لپس کو بند کر کے دیرے دیرے نکالوں چار باری میں چھے سیکنڈ میں تو یہ چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز ہیں جو میں کروں اور چھے منٹ وارک کروں دن میں پانچھے بار تو مجھے اسی سے بہت مدد ہو جائے گی اور یہ میں مانتا ہوں پرابلمز ہوتی ہیں اور لیکن اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کھیال رکھیں گے اپنی ہیڈریشن کریں گے ووک کریں گے تو زیادہ پرابلمز نہیں آئیں گے یہ اہم جانکاری آپ کے اور سے دی گئی ہے جوکٹر آشتوش وشواس افسیرے آپ کا روک کرتے ہوئے اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے پوسٹ کووڈ سمیے میں کیا کیا پریشانی ہو رہی ہے نوید جی میں نے یہ سوال آپ سے پوچھا تھا میں چاہوں کہ جوکٹر آشتوش وشواس سے بھی آپ کے پاس کیا اس طرح کے کوئی بھی پیشنٹ آ رہے ہیں سامنے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے آپ کی سامنے نظر آ رہے ہیں چلے جوکٹر آشتوش وشواس تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے اگلا سوال نیگٹیو ہونے کے بعد کیا کیا سابدھانی برتنے کی ضرورت ہے آپ ہی سے یہ سوال ہے ڈاکٹر بگ نیگٹیو میں اگر ہو گیا ہوں اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے مجھے مائلڈ اور موڈرے ڈیزیز تھی تو میں دس دن میں نیگٹیو ہو جاتا ہوں اگر سیویر ڈیزیز تھی تب مجھے کئی بار چودہ سے پندرہ دن یا بیس دن بھی لگ جاتے ہیں جب میں نیگٹیو ہو گیا ہوں تو مجھے اپنے لائٹ کھانے کو اپنے ڈائٹ کو بلکل لائٹ رکھنا ہے کیونکہ کئی بار شگر کا اس میں بڑھ جاتا ہے تو ہمیں اس کا کھیل رکھنا ہے اس کے بعد مجھے اپنے آپ کو دھیرے دھیرے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پوسٹ مارٹم بیوپسی کی مریضوں میں جس میں ہم نے لنگز میں کیا بیوپسی کر کے اس کو ہسٹو پرثالوجی کر کے دیکھا کہ لنگز میں کیا چینجز ہوتے ہیں ہارٹ میں کیا چینجز ہوتے ہیں لیور میں کیا چینجز ہوتے ہیں کیڈنی میں کیا چینجز ہوتے ہیں تو لیور اور ہارٹ میں جیدہ چینجز نہیں پائے گئے تو جہاں تک بات ہے کہ کووڈ کے بعد کسی کو کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا یا ہارٹ فیلیر ہو گیا وہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے وہ ایک روٹین میں بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اپنا وارک کریں گے ہائیڈریشن ٹھیک رہ گئیں گے ٹھیک رکھے ہیں تب ہمیں کسی بھی دبائی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر میرا ہارٹ ریٹ تھوڑا زیادہ ہے سانس زیادہ چڑھ رہا ہے اور چھاتی میں میرے کافی سیویر بیماری تھی تو مجھے اسی طرح پلمنری ریہابلیٹیشن کرنی ہوتی ہے اور جو میری ڈی کنڈیشننگ ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے سب بلکل ڈاکٹر نوید بک بلک فنگس کو لے کر در اور دہشت کا آلم دیکھنے کو مل رہا ہے پورے کی پورے دیش میں باقی مہمانوں کے پاس میں جاؤں اس کی پہلے میں چاہوں گی کہ جلدی سے اس پر آپ کی ٹپنی ہو جائے اب کورونا کو ہرانے کے بعد بلک فنگس کے معاملے تیزے سے بڑھنا ہے آٹھ ہزار سے زیادہ کیز دیش کے الگ الگ حصوں میں سامنے آ چکے ہیں اور دو سو سے زیادہ جانے جا چکے ہیں بلک فنگس کو ہرانے ہرانا ہے اور جیسے جیسے ہمارے نمبرز کم ہوں گے بلک فنگس کے نمبرز بھی کم ہوں گے تو یہ نمبرز کی گیم ہے ہمارے نمبرز بہت بڑھ گئے تھے اس ٹائم لوگوں کو اکسیجن گھر پہ دینی پڑی سٹیروائٹ گھر پہ دینے پڑے اور شوگرز لوگوں کی کنٹرول نہیں تھی تو اس کی وجہ سے ہو گیا تو ہمیں اپنے شوگرز کو کنٹرول رکھنا ہے اپنے ڈاکٹر سے سمپرک میں رہ کے کسی بھی ڈائپٹیس کے مریض کو اور جب مجھے کرونا ہو جائے تو مجھے اپنے لائٹ کھانا کھانا ہے کم کیلری کا کھانا کھانا ہے کم شوگر کا کھانا کھانا ہے تاکہ میری شوگر ہی نہ بڑے اور سٹیروائٹ اگر مجھے دینے پڑتے ہیں تو لوگ جلدی سٹیروائٹ دے رہے ہیں پہلے سات سے آٹھ دن جب وائرل سٹیج ہوتی آیا مجھے سٹیروائٹ نہیں دینے ہیں پہلے سات سے آٹھ سے نو دن جو وائرل سٹیج ہوتی ہے مجھے سٹیروائٹ نہیں دینے ہیں یہ سب سے مل منتر ہے مجھے شوگر کو کنٹرول کرنا ہے ڈائٹ لائٹ کھانی ہے کم شوگر والی کھانی ہے اور جب سٹیروائٹ دینے ہیں تو کم ماترہ میں دینے ہیں اور کم سمیہ کے لیے دینے ہیں پانچ سے سات دن موڈریٹ میں اور پانچ سے دس دن ہم سیویر میں دینے ہیں اس سے زیادہ سٹیرویڈز نہیں دینے ہیں اور مجھے اپنے کان آنکھ اور فیس اور پرسنل ہائیجین کا خیال رکھنا ہے تو یہ بیماری ہوگی بھی نہیں میں اس کو بہت سمپلیفائیڈ کر کے بتا رہا ہوں کہ بہت جلدی یہ نمبر کم آ جائیں گے جیسے ہی ہمارے نمبر کم ہوں گے ویسے ہی یہ نمبر بھی کم آئیں گے لیکن ان مریضوں کا علاج صرف دیڈیکیٹڈ سینٹر میں ہونا چاہیے کیونکہ دیڈیکیٹ سینٹر میں ہی ہم سبھی دوائیاں اور سبھی ایکسپرٹ آئی اینٹی میڈیسن اور نیورو سیجری والے مل کے ان کا اکٹھا علاج کریں تو دیڈیکیٹڈ سینٹر میں ہمیں ان کا علاج کرنا چاہیے دیڈیکیٹڈ وارڈ میں تاکہ ہم ان کا اچھی طرح علاج کر پائیں